موسیقی 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 کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ جو کچھ بھی تھا یہ چاوزی التاف چونکہ پیپلز پارٹی کا گوردر تھا اور پیچھے سے اس کو ڈیریکشن تھی مجھے عبرت کا نشان بنانے کے لیے کہ میرے دوست ہیں سویل وڑا ایسا انہوں نے لکھا کہ ابنواز شیف کو دائیں باید دیکھنے کی ضرورت نہیں وزیر ایالہ کے لیے ان کے پاس ایک اینڈیٹ آگیا یعنی میری چکل سے تو میں نے کہا بس آج کے بعد شباہ شریف میرے پیچھے ہے مینہ صاحب پھر ادھر آگے سعودی ہے تو پھر میں سعودی آگیا پھر ابنے کٹھے ہی ٹائم گزارا میہ انواز شریف کی اور بہر نظیر کی ملاقات ہیں اس میں سوئل بلایش صاحب کو بڑا کردار سا فرقا کہ آپ نے آم عوام پارٹی کیوں بنائی وہ اس کے مقاصد کیا وہ ہمیں بتائیں اس لیے کہ میں خود آم رہا ہوں آج بھی عام ہوں نہ مجھے وزارت میں نہ مجھے صدارت میں مجھے کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی سیاست میں میں ایک ایسی نرسلی لگا رہا ہوں میں رہوں یا نہ رہوں یہ ایک ایسا بڑا کام میں کر رہی ہے کہ یہ پارٹی آگے چلتی رہے گی مجھے اس نام پر فخر ہے جو اپنی محنم کے بل بوتے پر آئیں گے یہ بڑا مشکل سوال ہے ہر روز خوش ہوتے ہم اللہ کی ذہمت سے کبھی بھی افران نحمد نہیں ادا کیا جس آل میں بھی ہیں جیل میں ہیں ریل میں ہیں ایکزائل میں تھے سفر میں تھے تحریک میں تھے ریمانڈ میں تھے اروج میں تھے زوال میں تھے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی جی ناظرین ہمارے پروگرام کے آج کے چیف گیس جو شخصیت ہیں وہ لاہور کے سابق ایم پی اے بھی ہیں لاہور کے ڈپٹی میئر بھی رہے اور اب عام عوام پارٹی کے چیرمین ہیں ہر دل عزیز شخصیت ہیں آئیے ملتے ہیں سیلزیا باٹ صاحب سے السلام علیکم کیانے جاز باٹ صاحب آپ ٹھیک ہیں طبیعہ صحیح ہے کیانے جاز باٹ صاحب آپ کا اچھا آپ کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور آپ کی شخصیت کو بھی پسند کرتے ہیں باٹ صاحب آپ اپنی ابتدائی لائف کے حوالے سے بتائیں آپ کی جائے پدائش کہاں کی ہے اور آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم باٹ صاحب آپ نے بہت اچھا کی آج میرے بچپن کیا بھی کسی نے پوچھ لیا آج بڑا زبرزر صاحب نے سوال کیا کبھی کسی نے پوچھا نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بچپن بچپن ہی ہوتا ہے بچپن بڑا محصوم تھا اور بڑا انوسینٹ تھا الحمدللہ میں نے کبھی شرارت نہیں کی تھی کسی کو کبھی زنگ نہیں کیا تھا میرا بروٹ اپ ہی اسی طرح کا تھا سکول میں ابتدائی تعلیم جو باٹا سکول میں ہم نے حاصل کی اس کے بعد میں ڈاؤن باسکو ہائی سکول جو تھا ایمپرس روڈ وہاں پر پڑا بچپن ہمارا جو تھا بڑا دلچسپ تھا بڑا پور اس وقت ایک زندگی میں ایک بڑی بہت ایکسائیٹمنٹ تھی بڑا مزہ تھا والدین میں بھی والد صاحب نے آنا تو ہم نے نہر پر چلے جانا اپنی فیملی کے ساتھ اور وہاں گرمیوں کے دنوں میں فالشال ہوتے تھے وہاں ڈیلی اور وہ نہر اس وقت جو لاہور میں آتی ہے یہ امرسر سے آتی تھی تو اس کا پانی سفید رنگ کی نہر تھی بڑی خوبصورت جگہ تھی وہاں پر جلو کے قریب اور ادھر قدرتی ایک جلو جو زیادہ مشہور تھا وہاں ایک سٹاپ بھی تھا ریل کا جو امرسر سے آتی تھی وہ ڈبا شب بھٹا اس طرح کی وہ جو ان دنوں میں تو یہ کافی ایک بس وہ اسی کی وجہ سے زیادہ ایک مارکیٹ چھوٹی سے چھ سا سو گاؤں کی جو نا مارکیٹ تھی وہ جلو موڑ وہاں ہماری فیکٹی تھی اور ادھر ہی بس سے ہم نے پڑھنے کے لیے آنا پینسٹر کی جنگ ہوئی تب ہی اب سکول آرہے سے تو ہمارے سامنے انڈیا نے حملہ کر دیا اور سارا وہ آکھوں کے سامنے ہیں تو اسی طرح والد صاحب وہاں پر الیکشن لڑتے تھے تو ان کے بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اپنے اپنی ٹیم بنا کر وہ کام کرنا میرا براوٹ اپ جو تھا وہ پلٹیکل ہی تھا پھر میں کالج میں آ گیا وہاں میں نے سٹونڈ لائیو میں الیکشن لڑھیا اور وہاں پر بھی الحمدللہ میں جیتا کون سے کالے میں ہوتا تھا ایمیو کالج میں تھا تو وہاں سے پھر اس کے بعد میں پنجابی انورسٹی فائنٹس میں چلے گیا تو اس کے بعد بزنس میں آ گیا اور ساتھ ہی پھر بینہ صاحب کا دور آ گیا اور بینہ صاحب جو انہوں نے تحریک استقلال جائن کی ان دنوں میں میں ان کا بڑا حراول دستا تھا میں ہی بہت ان کے ساتھ ہوتا تھا اور وہ بھی کمال ان کے ساتھ ایک وقت گزرا ہے تو کسی چیز کو بناتے ہوئے آپ نے دیکھا ہو اسی طرح ہم نے نواز شیب کو بنتے ہوئے دیکھا ہے کسی چیز کو بناتے ہوئے آپ نے دیکھا ہو اسی طرح ہم نے نواز شیب کو بنتے ہوئے دیکھا ہے ان کی سیاست کو کیسا پایا کیسے انہوں نے روج اصل کیا انہوں نے اتنا کام کیا پریکٹیکل بہت انہوں نے پنجاب کو اتنا پاپرل کر دیا کہ جس کی حاضر سے پہلے اس کے جو گاؤں اور منڈیوں کے درمیان شہروں کے درمیان جو ہے وہ رابطے انہوں نے تعمیر کیے آج اس طرح شباہ شریف نے بھی کافی کام کیا ہے تو یہ کام کرنے کے وہ ماہر سے اور کام ان کے خاندان میں ان کا جو ایک سٹائل ہے جو ایک چیز ایک مہنے میں بننی ہوتی ہے وہ ایک دن میں بناتے تھے اس طرح ان سب ان کا جائنٹ کاروبار تھا اتفاق اسی اس کی وجہ سے اس کا نام تھا تو اس سب مل کر بڑا انہوں نے ایک کام کیا بڑا انہوں نے عروج پایا پھر وہ سیاست میں بھی کافی محنت کی میاں صاحب نے اور واقعی ان کی سیاسی کوئی پہچان تو نہیں تھی نہ خاندانی یا وہ اس کے باپ جوت انہوں نے اپنی منزل جو بڑی جلدی حاصل کی اور بڑی محنت کی اور بڑا مقام پایا آپ کو پتہ ہے کہ ضیاء الحقیہ درور میں پیپل پارٹی کو خضم کرنے کے لیے یہی ایک طاقت تھی جو پولیٹیکلی میں یہ نہیں کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کو تو اس وقت میاں صاحب کا بڑا ہی کردار تھا سیزیاد باٹس صاحب آپ نے خاص طور پر دیکھا کہ نوازشی کو ایک وقت تھا کہ جب وہ پجاب کے وزیرالہ تھے پھر ان کا قد کارٹ اتنا بڑ گیا سیاست میں کہ ان کو وزیراعظم کے لیے کینڈیڈر بنائے گا وہ واقعہ ہم ایسا شعر کرے کیسے یہ واقعہ ہوا دیکھیں جی خوبیت ہوتی ہے نا بندے میں ایک میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی محنت انہوں نے اتنی محنت کی کہ کوئی عام مندان نہیں کر سکتا تھا کوئی سیاستدان تو کاری نہیں سکتا تھا آپ کو پتہ سیاستدان ہمارے جو ہیں وہ وی آئی پی بڑے جگیدار فیوڈل اور اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر اس طرح کے وہ لوگ ہوتے تھے لیکن نواز شریف ورکنگ کلاس سے نکلا تھا انہوں نے بڑی ایک محنت کے ساتھ بڑی انہوں نے ایک بہت لوگوں کی کام بھی بڑے کیا بڑا عوامی سٹائل تھا ان میں ایک کرزمہ تھا اگر کرزمہ نہ ہوتا تو ایک نسریز کا بیٹا تو یہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا اور انہوں نے بہت بھی محنت کی اور انہوں نے ایسا ایک جو نظام سیٹ کیا جو کیا اس کو کہتے گئے اس دور میں آہ بدماشی ختم کر دی ان کے وہ چونکہ لوگوں کے بہت قریب تھے ان کے سنتے سے تو کھولی کچھر یہ لگانی یہ سب کچھ اسی طرح انہوں نے سیاست میں بھی دنوں میں چھائے اچھا بات صاحب یہ بتائے کہ یہ جو نواز شریف نے موٹر ویڈ بنائی اور یہ خاص و بہشباز شریف نے جو اور لائن بنائی اور یہ بہت سارے ترقیاتی کام ملک میں ہوئے یہ خیال کیسے آیا کہ ہم ہم ہماری سیاست کا جو ٹرینڈ اس کو چینج کر دیا گا پہلے کسی وزیراعظم نے اتنی زیادہ جو ہے نا وہ ترقیاتی کام نہیں کروایا تھے میں نے میں نے آپ کو بتایا کہ اوڈا نے ڈانٹ وورث ان کے بدلگوں نے بھی ترقی کی تھی اور ان کا جب تک میاں شریف صاحب زندہ تھے اور سارے بھائی تھے تو پیچھے ایک بہت بڑی فیملی سیٹ اپ تھا ان کا اور بڑی ان کو سپورٹ تھی وہ ایک ساتھ بھائی سے وہ ساتھ بھائیوں کے اپنے لاہور شہر میں بھی پہلوانوں کے ساتھ بھی تعلقات تھے چودریوں کے ساتھ بھی اور میاں شریف صاحب کے خود اپنے وقت کے گورنر جو تھے وہ امیر ملک ان کے ساتھ بڑے تھے کاراباہ کے ساتھ بڑے تعلقات تھے اس طرح ان کے سیاسی جو اپنا نظامی صاحب جو تھے وہ فیملی کے بڑے نظریق تھے یہ کافی محول ان کے ان کو بڑی سپورٹ مل گئی اور ہم جیسے بھی بھائی جو تھے ان کے ساتھ تو دن راست اگر آج تک دیکھ رہا اب تک بھی آپ دیکھ رہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں اس کا اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس پہ اختلاف بھی کرتے ہوں گے لیکن یہ کہ انہوں نے ایک اپنا پیغام جو ہے وہ اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں وہ تو جب وہ ترقیاتی کاموں کوئی مصوبے بناتے تھے تو آپ کو کیا پیشن نظر آتا تھا کہ میاں صاحب چاہ رہے ہیں یار ملک میں یہ چیزیں بانجھے بھائی ڈرینگ روم چھوڑو بھائی ہم نے تو تین سال کور لاکھوہ جیل میں گزارے ہیں جی جی میں تھا بنی امین سید بنی امین عزوی صاحب تھے آہ آزم چیما صاحب ہم تو آہ یہ اپنا خواہجہ آس بھی رہے پھر وہ وہ شیخ اجاز تھا شہرکورٹ سے ہم سب نے کور لاکھوہ سے یہ پھر ان کی بیلے ہو گئی اور میں جو میاں نوازی کی طاقت سمجھا جاتا تھا تو مجھے انہوں نے پورا ایک مثال بنا دی میری اچھا یہ واقعہ میں بتا ہے کہ آپ کو کیسے گرفتار کیا گیا کس کی کو مضمع کیا گیا جب آپ تین سال نوازی کے ساتھ میں میں اس وقت فجر کی نماز میں اور میرے ایک آہ بھائی ہیں تارک شفی صاحب میاں صاحب کی طریقہ بھائی ہم دونوں میں نے پہلی دفعہ زندگی میں نفلی روزہ رکھا اچھا اور فجر کی نماز ہم نے جا کر آہ داتا صاحب مسجد میں ادا کی اور وہاں پر پھر درود و سلام کی محفظ ہوتی جمعی والدین صبح فجر کے وقت تو میں جب باہر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا پولیس ہی پولیس تھی اور وہ ان کو بہت اچھا آسان ٹارگٹ مل گیا اور مجھے گرفتار کا لیا اس وقت آہ جو اپنا ایس ایس پی لاہور سے ابھی بروبان صاحب وہ بھی داتا صاحب آئے ہوئے سے تو وزیراعلا کون تھے پنجاب کا صاحب اس وٹو وزیراعلا تھے اور گورنر سے آہ آہ وہ جو چودری الطاف ٹھیک وہ بڑا اصل میں وٹو بجارے کا کوئی مسئلہ نہیں سمیسا یہ جو کچھ بھی تھا یہ چودری الطاف چونکہ پیپلز پارٹی کا گورنر تھا اور پیچھے سے اس کو ڈائریکشن سی مجھے عبرت کا نشان بنا آنے کے لیے اور بنایا انہوں نے لیکن اچھا وہ بتائیں وہ دیکھے نا کہ میں نفلی روزے کے ساتھ پکڑا گیا اور عبداللہ پھر میں جیل میں جیل اسی دن میرے چھوٹے بھائی نے میری بیل کروا لی تو آئی کوٹ کے جسس جسس گولزری قیانی صاحب تھے انہوں نے میری بیل لے لی اور مجھے پھر نہیں قدمے میں بند کر دیا پھر ایک اور بنا دیا مجھے انہوں نے ایک وہ جو ہوتا ہے جیل میں پہنچا گا چھوٹا ہوتا ہے اس ہاں جی وہ مجھے انہوں نے کافی دن ریمان کبھی راہ داری میں بند کرنا بہرحال وہ مجھے بند کر رہے تھے وہ مجھے جیل میں ڈال رہے تھے میں مجھے یقین کرے کہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی اور میں انہی دنوں میں چونکہ والدہ کی دیتو بھی تھی تو میں بڑا مجھے موقع بھی گیا آپ یقین کرے کہ مجھے جیل میں پھر قرآن بھی ملا مجھے میں نے وہیں تفسیریں بنی وہیں پر میں نے قرآن کی جو مختلف تفسیریں جو اب ابن کسیر ہونا مدودی صاحب کی وہ پانچ چھ جلدوں کے ساتھ وہ پڑے اور تفسیر ابن کسیر پڑی کل جور قرآن پڑے تو یہ ساری چیزیں پھر مجھے ادھر سے ملی اور بعد میں جب میں قرآن پڑ رہا تھا تو مجھے سمجھایا کہ حضرت یوسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی واقعہ بیچ میں آ جاتا ہے تو وہ بھی جیل میں تھے تو یہ بس دنیا کی ملے جمیلے جو ہیں اس میں شاید مجھے موقع نہ ملتا یہ جو اللہ کے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے یہ چیزیں پھر مجھے چونکہ موقع مل گیا تھا اور میری وہ صحیح جو براٹ اپ میرا جو ذہن تھا اچھا وہاں آپ کے ساتھ نواشی بھی تھے ادھر جیل میں نہیں 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 میرے پر ہائی ٹویزن کا کیس تھا اس میں نواشی مقدمے بار تھے وہ جو سیکٹی اسمبلی اگوا آیا تھا تو مجھے پتہ بھی نہیں میں نے دیکھا بھی نہیں ہو لیکن چونکہ بنا دیا لیکن میں نے مجھے پتہ چل گیا مجھے بنی امین جو ریزوی تھا اس نے بتایا کہ تمہارا بڑا انفولنس ہے تو تمہیں اس لیے باہر آنے دیتے کہ وہ جب تم آو گے تو وہ جو جھوٹا سلطانی گوہ ہے نا اس نے تمہارا فوراں بیٹھ جانا ہے تو انہوں نے کہا بھاٹ صاحب کو اندر ہی دیکھو تاکے لیکن الحمدللہ دیکھے جی وقت گزر جاتا ہے حضرت جو جو یوسی علیہ السلام کے بھائی تھے انہوں نے ان کو کوئے میں پھنکا بلکل ہاں جی اور جو اس وقت جو جس کے جنہوں نے آپ ان کو اون کیا خریدہ اور اپنے گھر میں رکھا پھر انہوں نے اسی کیا اس کے کہتے ہیں کہ یوسی علیہ السلام کی جو انہوں نے ان کو جیل کروا دی تو یہ چلتا ہے نظر سال کے بعد آپ کیسے رہا ہوئے اور اس وقت کون حکمران تھا لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جیل میں بڑی میں نے لوگوں کو ملا ہوں کچھ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں بچارے کچھ بھی الہات وہاں پر بھی ایک پورا ایک معاشرہ ہے اور ان لوگوں کو ایسے ایسے انہوں نے ہنڈی کلاپس بنانے اتنا وہ محنت کرتے تھے قبال ان میں چیزیں میں نے دیکھی ہیں پوزیٹیو بھی باٹ صاحب جب نواز نائیٹی نائن میں جب بیرون ملک بھیجے گئے تو آپ امریکہ میں تھے تو آپ کو وہاں سے سعودی عرب چلے گئے اور یہاں واپس نہیں وہ ذرا واقعہ میں بتائیں یہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے دوست ہیں سویل وڑا ایسا وہ میرے ہمیشہ جب میں جیل میں تھا انہوں نے ایک بہت بڑا کالم لکھا تھا میرے اوپر وہ ان کا ایک انگلیش اخبار تھا اس میں تو میں نے پھر میں ان سے ملا بھی تو میں نے کہا آپ نے کالم تو لکھ دی ہے لیکن میری جو کیا اس کو کہتے ہیں سیاسی زندگی خراب کر دی کہتے ہیں وہ کیسے انہوں نے لکھا کہ اب نواز شیف کو دائیں بھائی دیکھنے کی ضرورت نہیں وزیر اللہ کے لیے ان کے پاس ایک اینڈیٹ آ گیا یعنی میری چکل تو میں نے کہا بس آج کے بعد شباہ شریف میرے پیچھے ہے تو آپ نے بلا نہیں کیا آپ نے برا کیا تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ ابھی چونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ حالات اس قسم کے تھیگت کو آپ امریکہ میں جائیں اور کچھ تحریک چلائیں اچھا تو ادھر بابر کرائیں میری بھی جو بیل ہوئی تھی تو امریکن ایک سینڈیٹر سے جان وارڈنر انہوں نے سٹیٹ آبارمنٹ کو ملے لیے بہت اس وقت سٹرگل کی تھی انہوں نے میں انہوں کا پھر شکریہ بھی ادھر جا کر ادا کیا تو پھر میں امریکہ چلے گیا وہاں پھر راستے میں جو آپ کو پتے ہیں جو مسئلی کی مختصی شاکھیں تھی اس وقت لوگ عوضے دار بھاگ رہے تھے میں نے وہ جو کچھ بھی کر سکتا پارٹی کے لیے ہمیشہ کیا تھا میں نے وہاں بھی کیا تو جب بینیسہ پھر ادھر آگے سعودیہ تو پھر میں سعودیہ آگیا پھر اپنے کٹھے ہی ٹائم گزارا پھر وہ برطانیہ چلے گئے اور میرے قسمت میں اللہ کا گھر اور جب میں امریکہ سے سعودیہ رہا تھا تو میرے زیر میں ایک چیز بیٹھ گئی تھی میں نے کہا یہ سب سے اچھی جگہ ہے جو آن تمہیں جگہ مل رہی ہے تو لہٰذا پھر سعودیہ میرا میں برطانیہ نہیں گیا دیکھیں تو جو بندہ امریکہ چھوڑ کے آئے تو اس نے برطانیہ کٹ کرنا تھا تو عرف دلہ ادھر اپنے سیاسی اپنے ایکریوٹیز جاری رکھی ہے اور یہ جو مینواز شریف کی اور بیر نظیر کی ملاقات ہے اس میں سویل بلائش صاحب کو بڑا کردار سا بہت ان کا انہوں نے منیر خان صاحب تھے اور نوابزاد نصر اللہ صاحب کو بھی انہوں نے بیچ میں ڈالا تو پھر یہ آپس میں پھر جو برطانیہ میں ان کا وہ ایکارڈ ہوا مفامت ہوئی وہ بھی انہی کے یعنی کہ یہ کافی کیونکہ میری ایکٹیوٹیز ہمیشہ میاں صاحب میری سیاست تھی انہوں آشی کے لیے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ اور بہت سارے لوگ ساتھ آتے جاتے ہیں وہ کچھ زیادہ چونکہ نزدیک تھے وہ زیادہ آگے ہو گئے لیکن ہم نے اپنا جو فرض ہے اور انہیں اپنی محبت جو تھی اس میں کبھی کبھی نہیں کی تھی تو آخر میں پھر میں نے میرا جو ذہن تھا نا وہ اس میں مطمئن نہیں ہو رہا تھا اتنی لیر سے محنت کر کے چالیس سالوں کے ساتھ گزارنے کے بعد بھی میں نے یہ سوچا کہ میں اب کچھ یہ تو بہت بڑی پارٹی بن گئے ہیں بہت بڑے لیڈر ہیں تب بہت تینوں حکومتیں بھی ان کے پاس تھیں تو میں نے الحمدللہ خیر بات کہا اروج کے وقت میں پورے اروج میں پورے اس سے زیادہ اروج ہو ہی نہیں سکتا تو میں نے اپنی پارٹی جو ہے چونکہ میرا مسکن میرا رہنا جینا مرنا چونکہ میں کور لاکپت کی عبادیوں سے اٹھا تھا اور باٹا پور میں میں بچمن گزرا تھا اور میں میں نے میں ان لوگوں جو کیا اس کو کہتے کہ گلیوں اور محلوں میں رہنے والے لوگ تھے والا صاحبی الیکشن لڑتے تھے بیڈی بی ملک کے تو یہ چیزیں پھر میرے ذہن میں تھی پھر میں نے اس کے لیے ایک ایک جو تشدگی میرے دل میں رہتی تھی کہ میں مجھ سے لیگ کو کیا مشورہ دے سکتا ہوں کہ وہ تو آپ پورے ملک کو چلا رہی ہے تو میں ان کے بڑے لیڈر کو اتنا مشورت میں دیتا رہتا تھا لیکن وہ ان کے اپنا ایک بہت بڑا ذہن تھا تو یہ کچھ عام لوگوں کے لیے کرنا چاہتا تھا یہ ہی مارا سوال ہے کہ آپ نے عام عوام پارٹی کیوں بنائی اور اس کے مقاصد کیا وہ ہمیں بتایا اس لیے کہ میں خود عام رہا ہوں بلکل آج بھی عام ہوں نہ مجھے وزارت میں نہ مجھے صدارت میں مجھے کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی اور اب بھی جو عام عوام پارٹی کا یہ دکھیں جو مینفیسٹو ایس میں ہم نے لکھا ہے کہ اس میں وہ بندے کو ٹکٹ ملے گی جو پہلے ایم میں نے ایم پی ای نہیں تھا اگر وزیر نہیں تھا سفیر نہیں تھا تو عام لوگوں کو ان پاور کرنے کے لیے کہ یہ اس کا کام جو ہے جو اس کی مشکلات ہیں اس کیمرے کے پیچھے کھڑے انسان کی وہ کون پوری کرے گا یا آپ ساری عمر انٹرویو لے چلے ہیں کبھی آگے جانے کا موقع نہیں ملیا کہ پارٹی میں اگر مسلی کتنی بڑی جائنٹ پارٹی ہے اس میں تو وہ تو اب میں نہیں کہنا چاہتا اور کہنا ملی چاہیے کہ اس کے ساتھ ٹائم گزارا ہو تو مناظم نہیں ہے اسی طرح پی ٹی ہے اس کے کارکنوں کا کیا حال ہے پیپل پارٹی کچھ ہے جس میں کارکن کی کوئی حصیت تھی جہلا جو تھا اس کی ریسپیکٹ تھی اور ان کی جب حکومت آتی تھی پھر اس کو نوازہ بھی جاتا تھا تو یہ جو چیزیں ہیں یہاں پر کیا اس کو کہتے کہ ہم نے جب اقبال کا کہا مانا جکنے والوں نے رفتیں بھائی ہم خود ہی کو بلند کرتے لیں کہ یہ شعر تو اور ہے لیکن میں نے اپنی طرز میں سنایا تو کوئی کسی کا نہیں ہے سیاست میں میں ایک ایسی نرسلی لگا رہا ہوں میں رہوں یا نہ رہوں یہ ایک ایسا بڑا کام میں کر دیا ہے کہ یہ پارٹی آگے چلتی رہ گی اور مجھے جس طرح یہ سمجھے دیوار ہے اسی طرح مجھے اس پر لکھا وہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا فیوچر ہے کیونکہ جس نے بھی عوام کو آس دلائی انہوں نے وعدے کیے عوام ہم نے ان کا ساتھ لیا لیکن عوام کو بے کو بنانا سیاست دانوں کا مشکلہ رہا اور عوام بے کو بانتی رہی لیکن پہلی دفعہ ہم سب کو بے کو بنا رہے ہیں اور عوام کو آگل آ رہے ہیں اچھا بات صاحب آپ یہ بتائیں کہ اب تک آپ کی پارٹی کتنے شہروں میں پھیل چکی ہے اور آئندہ الیکشن میں آپ کتنے کینڈیڈٹ کھڑے کریں گے ہماری پوری پارٹی پاکستان سے زیادہ باہر بھی پاپلر ہے اچھا ہر دنیا کے ملک میں ہماری شاخی ہے بہت اللہ کا کرم ہے لیکن دیکھیں نا ایک یہ پارٹی ہیں ان کے پیچھے شوگر مافیا پورا ان کے پیچھے بینکس کلسیوشیمز ان کے پاس ان کے ساتھ یہ جو میڈیکل جدوئیاں بنانے والے ہیں یہ ادارے ہیں ان کے پاس یونیورسٹییں سے ہیں ان کے پاس ٹی وی چینلز ہیں ہر ایک کے پاس اپنے تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں تیرے ہوتے ہوئے سورج کو دکھاتے ہیں چراغ لوگ کیا سادہ ہے کہ سورج کو دکھاتے ہیں چراغ تیرے ہوتے ہوئے میں پھر میں جلاتے ہیں چراغ لوگ کیا سادہ ہے سورج کو دکھاتے ہیں چراغ انسان بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھے چین کا انقلاب دیکھی آپ فرانس کا انقلاب دیکھی آپ یہ چیزیں جو ہے یورپ میں کس طرح انہوں نے کیا کچھ کیا یہ معاشر اس طرح ہی بنتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ادھر آئے تو وہ کیا ہے جمال اٹھا تھک تو فلانے کا بیٹا فلانے کی بیٹی فلانے کا بٹو کا نام ادھر کس کس کے نام بتاؤں میں بچپن سے یہی دیکھتا ہو رہا ہوں مجھے اس نام پر فخر ہے جو اپنی مینر کے بل بوتے پر آئیں گے اور جن کو پتا ہوگا کہ غریب کا بچہ سکول کیسے داخل ہوتا ہے جن کو پتا ہوگا کہ دعائی کیسے لی جاتی ہے صحت زندہ رہنے کے لیے ماں کے لیے کس طرح کی وہ سٹگل کرتا ہے باپ کے بیماری میں وہ کیا کرتا ہے گھر کے حالات میں گھر کا جولہ جلانے کے لیے آج کل کیا مشکلیں ہیں یہ چیزیں جو ہیں عام لوگوں کو پتا ہوگی جن کے وسائل کام ہے جن کا بجٹ کام ہے یہ جو سونے کے چمچے لے کر آئے ہیں ان کے ساتھ وہ تو ویسے ہی میں کہتا ہوں کہ اب میں ایک پاپلر لیڈر بن جاتا ہوں تو میرا دو الیکشن بھی لوگ لڑتے ہیں میں تو کبھی پیسے لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے تب ہی ہے اگر آپ کو کسی پارٹی نے ٹکٹ دے دیا وہ گیا نہیں بھائی ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ آئیں جو ان مشکلات کا شکار ہے اور یہ جا کر مہنگائی پر بھی کنٹرول کرے انصاف جو ہے آپ کی دلیس پر ہو تو اس پارٹ صاحب آپ فارغ وقت میں آپ کا مشکلہ کیا ہے میں پہلے تو بہت مشکلے تھے لیکن اب یہی ہے کہ جس وقت بھی کوئی کھانا بھی اگر میں نوالا بھی موں میں ڈالوں نہ مجھے مزہ آیا تو میں بس اوپر دیکھتا ہوں پھر اس کی حمد و سنا بہت زیادہ میرا ٹائم اسی میں گزرتا ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ فلمیں کیسی دیکھتے ہیں جیسی آپ دیکھتے تھے جب دیکھتے تھے سب دیکھتے تھے اب تو فلم کیا گاڑی میں بھی کوئی گانا کبھی نہیں سنا ہو جانی اچھا وہ ایک خوف تاری ہو جاتا ہے مجھ پر کہ یار تم اللہ تعالیٰ کی وہ سلاسے کو چھوڑ گے کس سلاسے پر تو آپ ناتے سنتے ہوں گے نہیں نہیں میں آپ کو پتہ ہے قرآن اور صرف قرآن اور تبلیغ کی جو بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں ان کو میں سنتا ہوں یہ آپ کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ یوٹیوب چینل جو ہے اب تو دنیا میں یہی چل رہے ہیں ٹی وی ٹی وی تو ایک خبر ہوتی ہے سارے اسی کوئی در آ رہے ہوتی ہے وہاں پر انصاف کی بات تو ہوتی ہے کسی خلاف بھی کرتا ہے دو بندے اس کے حق میں کہتے ہیں پھر وہ اس پر انیلیسز ہوتا ہے تو یہ چیز ایک بہت اچھی ہے اب اٹردیشنلی کئی ملکوں میں چینہ میں یا کوریا میں اس طرح کی کئی ملکوں میں تو ٹی وی تو ختم ہی ہو گئے ہیں بلکہ وہاں پر یہ سارے جو ویب چینلز ہیں یا شوشل میڈیا ہے وہ جگہ لے گیا اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ ماں کی محبت کو کیسے بیان کریں گے بس سب کچھ ہی وہ ہے ایک اللہ ہے نیچل اس نے اپنی جو ماں میں دیئے ہیں باپ جنت کا دروازہ ہے چاہے کچھ بھی ہو جب یہ پاس ہوتے تھے شاید اتنی قدر نہیں ہوتی ماں ہے تو سب کو اب بہت پیاری ہوتی ہے میری مگر میری والدہ لیترے سے سال کی عمر تک رہی ہیں ان کی پوری زندگی میں چار بوئیں اور چار نماز بھی آئے تو وہ ان کی زندگی میں کبھی ایک برطن بھی برطن سے نہیں ٹکرائی تھا میری والدہ اتنی اتنی خدا ترس تھی کہ جس کی کوئی مثال میں نے دیئے سے میں نے کہا جی ماں سب کی ماں 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 ایک لفظ جیسے اچھا یہ بتائیں کہ زندگی کا سب سے غمگین دن کونسا تھا ہوئی جسے نہ میری والدہ کے انتقال ہوا ہے اور اس کے بعد میری والدہ صاحب کو انتقال ہوا ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ سویلزیہ باٹ صاحب جب بچوں میں بیٹھتے ہیں تو بچہ بن جاتے ہیں یا پڑے آپ کو سو بری فیل کرتے ہیں بچوں میں بیٹھ کر تو میں میں نے آپ کو بچپن سے آپ کو پتایا میں تھا جو کام کرنا کرنا لیکن یہ نہیں مشرار تھی کبھی کبھی بھی نسا کسی کو تانگلی کبھی کیا تھا نہ کوئی پوٹھی صدی عرکت کبھی کی تھی اب جوانی پہ بھی غائی صاحب میرے ساتھ چالیس سال سے ہیں ان کو پوچھ رہے کہ کوئی بھی گھر پہ آیا اگر کسی کا مسئلہ بھی آیا میاں بی بی کا بھی جب میں کانسلر تھا تو میں نے لڑکی کو اپنی بیٹی سمجھنا اور جو لڑکا ہوتا تھا اس کو اپنا دماغ سمجھنا ملکل تو اس طرح کبھی طلاق بھی نہیں ہونے دی تھی اس اچھے طریقے سے سارے مسئلے اور میں جب ایم پی بن گیا بھائی میری جگہ تھے تو میں نے اس کے سیکٹری کو پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ رو دی طلاقے ہو رہی ہیں جی میں کیا وہ کیوں اس کو پتا تھا نہیں یہ نہیں ہونے وہ پہلے میرا سیکٹری تھا تو اس نے میں اسی دا بھائی کی طرح چلے گیا میں کہا حجی صاحب یہ کیا تو اس نے کہا جب میاں بی بی نہیں راضی تو کیا کرے گا قاضی یعنی حالا وہ بہت مذہبی آدمی ہے لیکن خدا درس بھی ہے لیکن سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ جو کوالٹی آف ورک جو ہوتا نا وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا دور میرے دم سے دنیا سے اندھیرہ ہو جائے ہر طرف میرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے آپ یہ بتائیں آپ کی جنگیہ سب سے خوشگوار تھے ان کو سارا یہ بڑا مشکل سوال ہے ہر روز خوش ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے کبھی بھی کفران نحمد نہیں ادا کیا اور جس حال میں بھی ہیں جیل میں ہیں ریل میں ہیں اکزائل میں تھے سفر میں تھے تحریک میں تھے ریمانڈ میں تھے اروج میں تھے زوال میں تھے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی پریشان کبھی نہیں ہوا ہمیشہ ایسے خوش رہا ہوں اس کو زندگی کا اپنی زندگی کا وہ ہر روز جیسے کپڑا پھڑ جائے تھے اس پر پبند لگا وہ لگتے گئے لیکن وہ اس سے ایک خوبصورتی بیضہ ہوتی اچھا جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں اکیلے جب ہوتے تھے بیسے کام ہوتا ہوں لیکن اگر اکیلہ اس وقت ہوتا ہے بندہ جب اس کے ساتھی نہ ہو اگر وہ برپور اس کے لوگوں سے رابطے ہیں اور لوگ اس کے ساتھ انڈلج ہیں لوگ اس کی طرف آج بھی میں نکلا ہوں تو مجھے ملک صاحب نے مجھے کہا کہ وہ عورت جید اس کو ابنیاں نے اس کا پتا ہے یہ سیدزیہ بھاٹا ہے انہوں نے کہا میں اندر آگیا ہوں لیکن میرے ذہن میں وہ بات میں نے ان کو نہیں پتا میں اسے وقت کیا کہ شکر الحمدللہ کہ یہ لوگوں کے دلوں میں جو پیار ہے یہ آپ نے بھی مجھے کہا کہ بہت یہ جو پیار ہے اللہ نے دلوں میں پیدا کیا ابھی میں کینسر کا پیچنٹ ہوں میں علاج کروا کے بیٹھا ہوں تو میں چلنے پھلنے کے قابل اللہ نے کر دیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ میربانی ہو رہی یہ کچھ ہونا ہے اچھا اب علاج پھر کہاں سے کرا رہے ہیں یہ اپنا میں امریکہ سے بھی کروایا ہے پاکستان میں جو اب ہر تین مہینے بعد میں جو ایک انجیکشن دینا ہوتا ہے وہ میں یہ جو انمول ہے وہاں سے کرواتا ہوں اور سپیشل ڈاکشنز ہیں وہ کرتے ہیں اس کے انجیکشن لگاتے ہیں تو یہ چیزیں دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے صحیح دے دی تو یہ اس کی بڑی نعمت اچھا آپ کے بیٹے عمر سیلز زیاباد صاحب ایک دفعہ ایم این اے بھی بنے ان کے بعد ان کو ٹکٹ نہیں دی گئی اور ان کی جاب اجوائے ان کا کیا بنا وہ دا بتائیں ہمیں وہ اپنا باپ کی طرح مضبوط کھلا اپنی پارٹی کے ساتھ اور اس کی مجبوری بھی ہے اس پارٹی میں تو ایم این اے ایم پیو کو ٹکٹ ملی نہیں سکتی مجھے بھی نہیں ملے گی اس کو بھی نہیں ملے گی تو یہاں پر تو خدمت خدمت ہے تو اس وہ اپنا چونکہ اس کی کمٹمنٹ اپنی پارٹی کے ساتھ وہ اپنا کام کرتا ہے اور ماشاءاللہ یہ ہے کہ آج تک میں نے کبھی بھی اس کی شکایت نہیں سنی الحمدللہ یہ مجھے بہت خوشی ہوتی جہاں میں جاتا ہوں کہ یہ سکور اس نے بنوایا ہے یہ سرکیس نے بنائی یہ سا کام اس نے کی اچھی بات ہے وہ باہ والی اس نے کافی چیزیں لیکن وہ شو آف نہیں کرتا یہ اس کی ایک خوبی ہے وہ اپنا بڑا ڈاؤن ٹو آر اور ان کے بعد جو کینڈیڈیٹ نون لیگ نے کھڑے کی ان کا کیا بنا ان کا ہشر اور نشر بہت نیچے بھی اوپر بھی نیچے والی بھی دو دو حرب آئی انہیں کہ یعنی ادھر آپ کی جو بیکگرونڈ ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے آپ کی میری کوئی بیکگرونڈ نہیں اللہ کا کرم واضی ہم پر سب سے زیادہ خوش کاب ہوتے ہیں سب سے زیادہ خوش مختلف وقتوں میں ہوتے ہیں لیکن سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جی آپ کو بہت عجیب سب کا لطیفہ سنیں تو کیا کیا لگتے ہے اور آپ کا کوئی ایسا دوست جس کے ساتھ مل کے آپ کو ایک دھم بڑی بہت سارے دوست ہیں اب تو وہ دوست نہیں رہے میں پرانا آدمی کافی بجارے راستے میں آپ نے اپنی منزل کو پہنچ گئے جنگی کا آپ کا ایسا کوئی مقصد ایک مقصد ایسا کوئی جو آپ کہتے کہ ابھی پورا نہیں ہو رہا آپ نے پورا کرنا بس اللہ بہت ساری چیزیں پوری ہوئی ہیں بہت ساری ہوگی لیکن اب تو یہ عام عام پارٹی ہے آپ بھی دعا کریں جو آپ بھی ہیں کہتے جب تخت گرائے جائیں جب تاج اچھا لے جائیں جب راج کرے گی خلق خدا جو تم بھی ہو اور میں بھی ہوں بارس ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے یہ منصوبے مکمل کرے اور آپ کی عام عوام پارٹی جو ہے اس کو پاکستان میں کامیابی حصل ہو بہت شکریہ مجھے بڑی خوش ہوئی ہے کہ آپ جیسے جو اپنے چینل بنا کر چلا رہے ہیں اور عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور ہم جیسے چھوٹے برینڈز آویلیبل 25 ویرز آف ٹرس ایڈریس ٹوری نائن مین ہال روڈ لاہور پون 042 372 4485 کامیابی آزیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اور دوبازار لاہور پون نمبر 924 237 23 1448